کرنال میں نشا تسکروں کے ہونسلے بولند یوپیڈی تیجی سے گٹو نام کے بنے لیکٹ افیم سے بنے نشے کی اور اگر سر ہو رہی ہے ایسے ہی ایک نشا تسکر کو کرنال پولیس کی انٹی نارو کو ٹک ساکھا نے لاکھوں روپے کی نشے کی خواب کے ساتھ رنگے ہاتھوں بنسا گاؤں سے گرفتار کیا ہے پکڑا گیا درمبیر نام کا نشا تسکر پچھلے پانچ سالوں سے نشا تسکری کا کام کر رہا تھا اس نشا تسکر کے تار دلی گاجی آباز سے جڑے ہوئے ہیں کرنال پولیس کے انٹی نارو کو ٹک شاکھا کے انچارج موہلان نے بتایا کہ نشا تسکر کرنال کے بنسا گاؤں کا رہنے والا ہے پچھلے کئی دنوں سے ہماری ٹیم اس نشا تسکر کی تلاس میں تھی اس تسکر کو گپ سوچنا کے آدھار پر گاڑی سمیت بھاری نشے کی کھیپ کے ساتھ رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا پھلال آج اسے کوٹ میں پیش کر ریمانڈ پر لیا جائے گا اور انیا گینگ کے لوگوں کا پتہ لگایا جائے گا ہمیں کافی ٹائم سے سوچنا ہی مل رہی تھی کہ بانسا گاؤں کے تین چار لوگ ہیں جو مل کے ایک گٹو ہے جو لیکویڈ افہیم اور کئی نسوں کا مشرن ہے وہ بیشتے ہیں ایم ایل کے ساب سے بیشتے ہیں اور آس پاس کے ایریے میں مدل کافی پھیلا ہوا ہے تو کافی ٹائم سے ہمیں اس کے پچھے تھے مک پر ہم نے لگائے ہوئے تھے کل ہمیں سوچنا ملی تھی کہ بہت بڑی کھیپ یہ گٹو کی جو ہے یہ دھرمویر لے کے آ رہا ہے تو کل ہم نے بانسا سے پڑا جو جاتی ہے ڈرین پول کے پاس اس کو ناکل لگا کے چیک کیا تو اس میں سے دس پیٹیاں بڑی ہم نے ملی ہیں جس میں باراں باراں بہت لیں ہیں ایک ایک لیٹر کی بڑی ہوئی ہے پوستاس پہ اس نے بتایا کہ یہ دلی اور گاجی آباد وغیرہ سے کافی وہاں سے لے کے آ رہا ہے اور کافی ٹائم سے چار پان سال سے لگا تار یہ کام کر رہا ہے اور لوگ ڈاؤن کے دوران تو اس نے مطلب خوب ان کا نسا جو ہے وہ بھی کا ہے اور زیادہ تر یوہ جو لوگ ہیں وہ اس نسے کے عدی ہیں اور کافی مہنگا نسا ہے اور جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ نسا اس لیے بھی لوگ لے رہے ہیں کہ یہ اس کا اثر چوبیس گھنٹے تک رہتا ہے کتنی قیمت کا سر مسا ہے یہ 7-8 لاکھ روپے کی قمت کا یہ بتا رہے ہیں اور اس کے بعد جیسے یہ لے کے آئے ہیں اس کے بعد اس میں اور بھی مسرن بھی کرتے ہیں کچھ ملاکتے بھی ہیں یہ گازی آباد سے کل بتایا ہے اس نے کہ گازی آباد سے لے کے آیا تھا اور گاڑی میں ہی لے کے آیا تھا گاڑی سمیت اس کو گرفتار کیا ہے گاؤں کے کئی لوگ ہیں جو ان کا پورا گینگ ہے جو سکریہ ہے گازی آباد دلی اور گاؤں کے جو اسی نسے کا کاروبار کرتے ہیں آج اس کو گرفتار کر کے کورٹ میں پیس کیا جائے گا اور اس کو پولیس ریمانٹ پہ لے جائے گا کون کون لوگ اس میں سنلیپ تھے ہیں کون کون اور سامل ہیں سبھی کو گرفتار کیا جائے گا